ملچنکہ کریں گے آغاز اور آغاز میں سعید غنی کی ہوگی بات دو ماہ کے لیے بجلی سستی کرنا سیاسی دکھاوا ہے یہ کوئی طویل مدتی ریلیف نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دو مہینے کے بعد کیا ہوگا وزیر بلدیات سیند سعید غنی کا شدید رد عمل سامنے آیا کہا بجلی کی قیمتوں میں ریلیف مستقل ہونا چاہیے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے صرف دو ماہ کے لیے پنتالیس ارب روپے خرچ کر دیے گئے یہ رقم ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہو سکتی تھی سیند حکومت کے پاس سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبیں موجود ہیں ہمیں سستی بجلی پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ تقلید کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے بجلی مہنگی ہونا سستی ہونا یہ صوبائی حکومت کے دارے اختیار میں نہیں ہے پنجاب کے شہریوں کو دو مہینے کے لیے چودہ روپے پر یونٹ دو مہینے کے لیے یہ سہولت انہوں نے دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپٹمبر کے بعد پھر کیا ہوگا پینتالیس ارب روپے جس سے بے پناہ جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں جس سے لوگوں کو شاید اس سے زیادہ فائدے پہنچائے جا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر حکومت پنجاب نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے سندھ حکومت کے پاس ایسے پروجیکٹس ایسے منصوبیں موجود ہیں جس سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دو مہینے کی ریلیف جو ہے وہ صرف ایک سیاسی دکھاوات ہو سکتی ہے لیکن یہ لانگ ٹرم ریلیف لوگوں کے لیے نہیں ہے سندھ حکومت کے لیے نہیں ہے